ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی اسٹڈی فیڈ آف فیجیکل ایجو کیسن چینل دوستو آج کی سیسن میں بیس ایم سی کی کوشنز ہیں جو موشن ایپورٹن کوشنز لے کر کے میں آپ کے سمجھ چھائی ہوں اور اب آپ کے پاس بہت کم ٹائم بچا ہے جیسا کہ میں دو ویڈیو آپ کو دن میں بیس بیس کوشنز چالیس کوشنز کرانے کی کوشنز کی ہوں اور میں ڈیلی بیسیف سے کرا رہی ہوں تو دوستو آپ اپنا سیلف اسٹڈی بھی کیجئے جو بھی کمیاں ہوگا اس کو صدھاریے اب آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہر بڑھانے کی بھی جرورت نہیں ہے جو بھی آتا ہے اسے ریویزن کرتے رہیے اور اپنا پیپر اچھے سے دیجئے تو دوستو چلتے ہیں آج کی کوشنز کے طرف کوشن ہے محلاؤں نے سب سے پہلے کس اولمپک میں بھاگ لیا تو دوستو محلاؤں نے سب سے پہلے کس اولمپک بھاگ لیا تو محلاؤں نے انیس سو پیریس فرانس اولمپک میں سب سے پہلے بھاگ لیا یاد رکھے گا تو انیس سو یہاں پہ کہیں دیا نہیں ہے تو یہاں پہ رائٹ انسر کیا ہو جائے گا اپنا پر میں سے کوئی نہیں یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے اسی طرح کا کوشن پوچھے گا یاد رکھے گا جدی پوچھا کہ محلاؤں نے سب سے پہلے کس اولمپک میں بھاگ لیا آپ کو یاد رہے گا تب ہی آپ اس کا رائٹ انسر دے پائیں گے نیکسٹ کوشن ہے کی کنکال پیسی میں سب سے باہری سنیوجی اتک کی ستخ کون سی ہوتی ہے which is the outer most connected tissue layer in skeletal muscles دوستو جیسے کی میں آپ کو اسکلیٹر مسلس کی بارے میں پڑھائی ہوں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو جیسے کی مالی جی یہ ہمارا مسلس ہے یہ کیا ہے یہ ہمارا کیا ہے مسلس ہے دوستو اس کے اندر سے بہت سارے نکلے ہوئے ہیں منسپیسی فائیبر کے سموں تو یہاں پے جو انکلے ہوئے ہیں منسپیسی فائیبر کے سموں تو جتا سب سے باہری layer اے پی میسیم سے دیکھ جاتی ہے جو اندر� بتیسی پیسی فائیبر کے سموں بندل ہ لگے ہوئے ہیں یہ جڑی ہی ہے پیری میسیم سے اور جو ایک منسپیسی فائیبر ہے اے جڑی ہی ہے اینڈو میسیم سے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ سمجھئے کہ سمپوڑو مانسپیسی گھرہ رہتا ہے اپی مائسیم سے آپ تر نمبر بی یہاں پہ رائٹ ہوگا اپی مائسیم ٹھیک ہے اگر پوچھے گا کہ مانسپیسی کا جو فاسیکلس ہے یعنی مانسپیسی تنتو کے فائبر کے سمو کسے گھرہ ہوتے ہیں تو پیری مائسیم سے اور ایک مانسپیسی تنتو کسے گھرہ رہتا ہے تو اینڈو مائسیم سے یار دکھے گا نیچ پوچھن ہے بال اینڈ ساکیٹ سندھی کس پرکار کا ہوتا ہے بال اینڈ ساکیٹ جوائل ایجس آف ویچ ٹائپ تو دوستو جیسے کی جو گتی ہوتی ہے یونی ایکسیل بائیکسیل ملٹی ایکسیل یعنی ایک اچھ میں گتی جیسے ہمارا ہینج جوائٹ ہوتا ہے ایک ہی طرف گھوم جاتا ہے بائیکسیل جیسے ہمارا کانڈیلائٹ جوائل ہوتا ہے ہمارا کلائی کا ورشت کا اور جیسے ہمارا جو بال اینڈ ساکیٹ جوائنڈ ہے یہ ہمارے کانڈیلائٹ اور ہیپ میں ہوتا ہے یہ ملٹی ایکسیل چاروں جسوہوں میں گتی کر سکتا ہے یا ملٹی ایکسیل دو سے ادھیک جسوہوں میں گتی کرتا ہے یہاں بھی ملٹی ایکسیل جوائنڈ آپ کا رائٹ انسل ہو جائے گا آف سند نمبر سی یہاں بھی رائٹ ہوگا نیچ پوچھن ہے نیرانترتا کی ادھیکتہ والے کھیل کے لیے بھوجن میں پرچورتہ ہونی چاہیے جو کانٹینیورس یعنی کی جو لگتار کیلیا ہے یعنی انڈرینس والے کیلیا ہے اس پرکار کے ایتھلیٹ یا کھلاڑی کو کس پرکار کی بھوجن کی پرچورتہ ہونی چاہیے دوستو کاربوہیڈیٹ کی جہاں پہ سٹرینڈ اور سکتی کی بات آئے وہاں پہ پر پروٹین کیا سکتا ہے باڈی بیلڈنگ باڈی کے لیے پروٹین کی اور انڈرینس آہ سانسلکتہ ادھیک سمئے کی لیے لگاتار کام کی لیے کاربوہیڈیٹ کیا سکتا ہوگی یاد رکھیے گا نیکس پرکار کیا ہے پیسی کا کانسنٹرک اینسنٹرک سمکچن ایک بھاگ ہے کانسنٹرک اینسنٹرک کانٹریکشن آف اینسرس ای پارٹ آف دوستو آپ سمجھتے ہیں ک adopting یہ پارٹ آپ کا ہے آئیسوٹونک کانٹریکشن کا آپ سے نمبر بی رائٹ ہوگا آئیسو ٹونک کنٹرکشن کا تو یہاں پہ جو ہے آئیسو ٹونک کنٹرکشن جو ہے دو ٹرکار کا ہوتا ہے آئیسو مطلب سیم ٹونک مطلب تناؤ یعنی سیم تناؤ ہوتا ہے اور دوستو اس میں اسینٹریک اور کنسٹریک یعنی پھائلتا ہے اور سکورتا ہے جیسے ہم ڈمبل ابھیاز کر رہے ہیں تو اوپر کے طرف اسینٹریک کا ہوتا ہے اسینٹریک کا ہوتا ہے آئیسو مطلب سیم میٹرک مطلب تناؤ لنبائی یعنی سیم دنبائی ہوتا ہے کوئی چین نہیں ہوتا ابکار ہوتا دکھائی نہیں دیتا جیسے دیوال کو ڈھککا مارنا ایک تیسرا ہوتا ہے آئیسو کانیٹک جس میں آئیسو مطلب جب سیم کانیٹک مطلب گتی سیم گتی ہوتا ہے اور جس کو ایسو آرسٹھ میں جلس پر آئیس نکھو جاتا تھا یہ مسینوں دورا جیسے در پانی والے کھیلوں میں جیسے کی روئنگ نہ کھیل نہ تینا آدھی میں ہوتا ہے نیکسٹ کورشن ہے ایکس پی ڈائیٹ سسٹم کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو دوستو ایکس پی ڈائیٹ سسٹم کا پریوگ جو ہے وہاں ٹیول ٹینیس میں کیا جاتا ہے نیکسٹ کورشن ہے ہائیڈرو فو بیا ہونے کا قرار ہے what is the causes of ہائیڈرو فو بیا دوستو ہائیڈرو فو بیا کو ری بیج بھی کہا جاتا ہے الارک روک بھی کہا جاتا ہے تو یہ ری بیج الارک روک یا ہائیڈرو فو بیا جو ہے روہائیپٹو وائرس کے دورا ہوتا ہے یعنی وائرس جلس روک ہے اور یہاں پاگل کتے یا سنکرمیت اسطندھاریوں کے کاٹنے سے پھیلتا ہے یہاں یہاں پہ کتے کے کاٹنے سے آپ کا رائٹ ہو جائے گا آپ کتے کے کاٹنے سے نہیں دیا رہے گا اگر دیا رہے گا کہ سنکرمیت اسطندھاریوں کے کاٹنے سے دوسرے بیج بھی پھیلتا ہے تو وہ بھی رائٹ ہوگا اور جو ری بیج ہوتا ہے تطریقات انتر کو پروہاویت کرتا ہے اور اس میں پانی سے ڈر لگتا ہے جو اور ساس لینے پرسانی ہوتی ہے یعنی کوشن یہ بھی آیا جائے گا کس بیمانی میں پانی سے ڈر لگتا ہے یہ ہو جائے گا ہائیڈرو فو بیا یا ری بیج یا اگر روگ نیکسٹ کوشن ہے باس اسٹیک پریچھڑ اپیوگ کیا جاتا ہے تو باس اسٹیک ٹیسٹ ایجیو اسٹ بھور تو دوستو باس اسٹیک پریچھڑ جو ہے وہ سنتونک کے لیے سنتونک ماپنے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ٹو میجر بیلنس نیکسٹ کوشن ہے اوچائی ماپنے کے یندر کو کہا جاتا ہے what is the instrument used to measure height called تو دوستو اوچائی ماپنے کے لیے یہاں پہ پریوگ ہوتا ہے اسٹیڈیو میجر اوچائی یا لمبائی ماپنے کے لیے اسٹیڈیو میجر ٹھیک ہے آپسن نمبر سی رائٹ ہوگا یہاں پہ گونیومیٹر فلیکسی بیٹی کو میجر کرتا ہے ڈائنمومیٹر اسٹرین یا نماز پریسی سکتی کو میجر کرتا ہے نیکسٹ کوشن ہے سیٹ اینڈ ریچ ماپن کی ایک پریچھا ہے دوستو سیٹ اینڈ ریچ تیسٹ کس کے لیے ہوتا ہے تو یہاں فلیکسی بیٹی کے لیے ہوتا ہے تو یہاں پہ فلیکسی بیٹی کہیں دیا نہیں ہے تو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر ای اپروکت میں سے کوئی نہیں ٹھیک ہے اپروکت میں سے کوئی نہیں یہاں پہ کئی سارے چیتھ ہیں جیسے سٹل رن چپلتا ہے یعنی ایجلیٹی کو مابتا ہے سیٹ اپس جو ہے وہ اپروکت کو مابتا ہے پول اپس جو ہے ایجلیٹ اینڈ ریچ کو مابتا ہے اینڈ تیچی تیسٹ فلیکسی بیٹی کو مابتا ہے اس سبھی چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہوگا نیکسٹ کوشن ہے ہیدائی پریسنچر دریفتہ مابنے کی پریچھا ہے ویچ تیسٹ میجر کارڈیو ویسکولر اینڈ ریچ کارڈیو ویسکولر اینڈورنس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پچاس میٹر دوڑ جو سپیڈ کو ڈیل اپ کرتا ہے سٹل رن ایجلیٹی کو ڈیل اپ کرتا ہے یہاں پہ جو ہے بارہ میٹر کوپر دوڑ آسان نمبر سی رائٹ ہوگا بارہ میٹر کوپر ریس بارہ میٹر کوپر ریس کی خوج انیس ستر میں کنیت ایچ کوپر دوارہ کارڈیو ویسکولر اینڈورنس کو ماپنے کیا گیا تھا انیس ستر میں پھر کوپر نے انیس سو 82 میں بارہ میٹر سویمنگ سائیکلنگ جوگنگ کو پریشب بنایا یاد رکھے گا نیکٹ کوچن ہے اس فیگنو مینومیٹر کا اپیوگ کیا ماپنے کیا جاتا ہے دوستو اس فیگنو مینومیٹر کا پریوگ جو ہے اس بلڈ پریسر یعنی رتچاپ ماپنے کیلئے پریوگ کیا جاتا ہے نیکٹ کوچن ہے پریپکتہ کے آنے تک کون سی انتہ ہسترابی گرنثی گایب ہو جاتی ہے اتھو بہت چھوٹی ہو جاتی ہے which endocrine gland dispairs or become very small be the time maturity is raised تو دوستو جب پریپکتہ بڑے ہونے پر کون سی انتہ ہسترابی گرنثی گایب ہو جاتی ہے تو وہ گرنثی ہے thymus gland کون سی gland thymus gland یہاں پہ option number B thymus gland thymus gland ہڈے کے پاس مہادھمنی کے پاس وچ چھاتی کے پاس جہاں پر مہادھمنی کے پاس مہادھام اچھا ہوجاتے بردھا چھوٹے بچوں میں چھوٹے بچوں میں چھوٹے بچوں میں اپچ جاتا ہے یعنی ایمینٹی پاور دیتا ہے یہ لیمپیٹک انگ ہے لیمپ یعنی کی لیمپ کا نیرمان کرتا ہے لسیکہ کا اس میں سے تی لیمپوسائید اور دی لیمپوسائید ہوتا ہے تی لیمپوسائید ہوتا ہے تھائیمون سین سے کریا کر کے روک پرتی روی تک چھنٹا کا بھی کاؤس کرتا ہے اور جیسے کی چھوٹے بچوں میں دیدرے امرے بڑھنے پر یہاں ہیدے گتی بھی گھٹیت ہونے لگتی ہے اور اگرے میں دھاگے کی سنچنہ جیسی سیس رہ جاتی ہے بیدھا ہو سا آستے آتے یہ سماوس ہو جاتی ہے لسیکہ تنطر کی یعنی لیمپیٹک سیسٹم کا موکھیں انگ ہوتا ہے تھائیمونس گلن اس کو درہ پرترشہ تنطر کے بیسیسٹ ایکوسی کا اور ٹی لیمپوسائید جو واہر جیوارو اور بیسانو سیسری کی سرچہ پردام کرتا ہے اس کا نیرمار کرتا ہے یہ بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اسے بچے کچھ بھی بچا لیتے ہیں ایک ہیڈر چکر کی وینٹرکل سیسٹول اور وینٹرکل ڈائیسٹول کیا انہوں پردام کرتا ہے what is the ratio of وینٹرکل سیسٹول اور وینٹرکل ڈائیسٹول دوسطو ایک کارڈیسٹول 0.8 سیکنڈ کا ہوتا ہے एک ہیڈر چکر کیتنا ہوتا ہے 0.8 سیکنڈ کا ہوتا ہے جس میں سے جو ہے وینٹرکل سیسٹول اور وینٹرکل ڈائیسٹول وینٹرکل سیسٹول ہونے میں 3 سیکنڈ اور ڈائیسٹول ہونے میں 5 سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے یعنی 4 منٹ کا 0.8 سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے یاد رکھئے گا وینٹرکل سیسٹول اور وینٹرکل ڈائیسٹول جیسے کہ آپ کا الیند کانٹرکشن میں 0.1 سیکنڈ کا سمیں لگتا ہے اور نیلے کانٹرکشن میں 0.3 سیکنڈ کا یعنی کام کب کرتا ہے 4 سیکنڈ کام کرتا ہے 4 سیکنڈ آرام کرتا ہے یاد رکھئے گا نیش کوشن ہے وہ سنس تھا جو اولمپک کھیلوں میں بھاردی دلو کے لیے جیمداری کا ندھارک کرتی ہے جیسے کہ انڈیا کے طرف سے اولمپک میں جانا ہے تو کون ندھارک کرے گی تو بھارت کی یہ بھارتی اولمپک سنگ جو ہوگی جو دیش کا اولمپک سنگ ہوگا IOA یعنی انڈیا اولمپک ایسوسییشن بھارتی اولمپک سنگ جو ہے بھارتی دلو کے ٹیم کو ندھارک کرتی ہے ایک اولمپک میں کون جائے گا اولمپک ایسوسیشن کی ساپنا عامی سو ستا ہے اس میں سر دورہ بجی تیٹہ کے دورہ کیا گیا تھا اگر تمہارے عدیش ہے پیٹی اوسا نیسٹ کوششن ہے اولمپک کی آدھر سواق میں الٹس سبد کا کیا عادت ہے the word الٹس in the olympic moto represents دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اولمپک موٹو کو پہلے سیٹی ایس الٹس فورٹی ایس تھا لیکن اب اس کو سیٹی ایس الٹس فورٹی ایس اینڈ کمیونٹر سبد بھی جوڑ گیا ہے اب ہم پڑھیں گے اس کو سیٹی ایس الٹس فورٹی ایس کمیونٹر جس کا عرص ہوتا ہے faster, higher, stronger together یعنی اور تیج اور اوچہ اور بساری ایک ساتھ تو یہاں پہ سیٹی ایس الٹس faster, higher الٹس کا عرص ہو جائے گا ادھیک اوچہ سب سے اوچہ نیکس پوچن ہے وہ پر اچھر جو پرتکلی شمیم آبتا ہے تیسٹ ویچ میجر رییکشن ٹائم تو دوستو رییکشن ٹائم کو ماپتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کا آفن جو دیا ہے اس میں سے آپ چھاڑ سکتے ہیں اسٹینڈنگ لانگ جم یا ایکس پروسی پاور آفن لے یعنی کی پیر اوچ بیس وٹک چھمتا کو ماپتا ہے ٹھیک ہے کھڑے ہو کر لمبی خود اور سٹل رن جو ہے ایجلیٹی کو ماپتا ہے تو اسٹیک ڈروپ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ پرتکلیہ سمیہ یعنی رییکشن ٹائم کو ماپتا ہے یاد رکھے گا اسٹیک ڈروپ ٹیسٹ اور رولڈ ڈروپ ٹیسٹ پرتکلیہ سمیہ اور اپریس آپ ٹیسٹ اس سبھی پرتکلیہ سمیہ کو ماپتے ہیں نیکسٹ ہے مانو سریر کا سمانت آپ مانو کتنا ہے در نارمل ٹیمپریچر آب دہ ہیمن باڈی سدھار سا کوشن ہے آ سکتا ہے اس لئے کنفیجن ہوں گی اس لئے میں اس کو رکھ دی ہوں تو مانو کا سمانت آپ مان جو ہے 98 دسم لو 6 ڈگری فارین ہائٹ ہوتا ہے فارین ہائٹ میں اور سیلسیس میں 37 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے نیکسٹ کوشن ہے ہاروڈ اسٹیپ ٹیسٹ ایک پرتکل ہے جو ماپتہ ہے ہاروڈ اسٹیپ ٹیسٹ اسٹیپ ٹیسٹ اسٹیپ ٹیسٹ اسٹیپ ٹیسٹ یعنی ہرے پھرکو کی سہن چھمتہ کو ماپنے کیلئے یہاں پہ یہ کیا ماپتہ ہے کارڈیو وائسکولر فیٹنیس کو ماپتہ ہے اور نیکسٹ کوشن ہے بارہ منٹ کوپر رن یا پیدر چال پریچھر کیا ماپتہ ہے ابھی جسٹ اوپر کوشن آیا تھا دو ٹویل منٹ کوپر رن وائک ٹیسٹ میجر ٹویل منٹ ہے دو منٹ سے جالے کی یتنی بھی کریائیب ہوتی ہیں وہ سہنزلتہ میں کاؤنٹ ہو جاتی ہیں اور کارڈیو ریسپیٹری انڈورنس کو میجر کرتی ہیں یعنی ایروبیک آپ کا رائیڈ انڈور ہو جائے گا دوستو یہ تھا 20 ایمیسی کی کوششن آج کی سیسن میں آئے ہو کی سبھی کوششن آپ کو اچھے سمجھ میں آئے ہوں گے جس بھی کوششن میں ڈاؤٹ ہوگا یا کچھ غلط ہوگا تھوڑا بہت بھی کمنٹ میں جرور بتائیے اور جادے جادے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور اس طرح ریلی پریکٹریس کرتے رہیے تو ملتے ہوں نیکس ویڈیو پریکٹریس میں تب تک کے لیے جائے ہوں